آگے آپ دیکھیں گے کیرن جھوٹ بول کر زرباب سے بیس راکھ روپے تو لے لیتی ہے مگر اس بات سے ہوتی ہے بے خبر کہ زرباب کو اس پر شک ہو گیا ہے وہ ہوگی بہت خوش کہ چلو ایک بار پھر میں نے زرباب کو بے وقوف بنا لیا جبکہ زرباب پیسے دینے کے بعد کیرن پر گہری نظر رکھے گا اور معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ کیرن نے کیا واقعی ہے پیسے اپنی امی کے علاج کے لیے لیے ہیں یا پھر کیرن کا مقصد ہے کچھ اور جبکہ کیرن رکم لے کر کامران سے ملنے چلی جائے گی اور رکم اس کے حوالے کرتے ہوئے کہے گی اب میری جان چھوڑ دو کیرن کے پیچھے اجالہ بھی چلی جائے گی یوں اجالہ جان جائے گی کیرن کی حقیقت کہ کیسے اس نے سب کی زندگیاں برباد تو کی ہی لیکن نوین کو بھی قتل کروانے والی کیرن ہی ہے یہ بات اجالہ کو بہت پریشان کرے گی کیرن واپس گھر آئے گی تو اجالہ اس سے پوچھے گی کہ کیرن تم کہاں گئی تھی تو کیرن آگے سے کہے گی تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں یہ کہہ کر وہ جانے لگے گی تب ہی اجالہ کیرن سے کہے گی مجھے سب پتا چل گیا ہے کیرن یہ سن کر کیا کرے گی جاننے کے لیے ویڈیو کو